جیہن نمستے وندے ماترم ساتھیوں میں آکاس آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل سمادھان اسٹیڈی بار اور ایک شاندار سیسن جو آپ کی سبھی اگزاموں کے لئے امپورٹنٹ ہونے والا ہے چاہے نیٹ کی بات کرے چاہے نرسنگ کی بات کرے ان کے لئے کافی مہتپون یہ سیسن آپ کا ہونے مال ہے تو ساتھیوں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پردیدین ہماری یہ کلاس جوائن کرے آپ کی اگزام کے لئے کافی مہتپون کلاس ماننے جانے والی کلاس ہے تو چلی ساتھیوں آج کا یہ سیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور جو بھی ساتھی چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب کر کے نہیں رکھا ہے تو وہ جلدی سے جلدی جا کر چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہمارے ساتھ وہ جو ہے سارے ویڈیوز پر بنے رہے ساری کلاسز پر بنے رہے تو چلیے دیکھئے پہلا کوششن ساتھیوں آپ کے سکرین پر آ چکا ہے کیا بولا گیا ہے کوششن کو دھیان سے پڑھتے ہیں نمد میں سے کونسا قطن پرکرتک چینل کی پرکلپنا کے سمبند میں ستے ہیں ٹھیک ہے کونسا قطن تو جرہ بتائیں گے آپ لوگ کیا ہو سکتے ہیں تو یہ جیوک جیوے وکاس کی پرکلپنا تھی یہ جیوے سے پرابت کی گئی جو ہے جانکاریوں کو سمجھاتی ہے یا پھر یہ ویبنیتاؤ کی ادپتی کو سمجھانے میں اسول ہے یا پھر ہو سکتا ہے آپ کا کہ یہ جاتی ادبھو کی پرکلپنا کو مہت سفلتا پروق سمجھانے میں سفل رہا تو سبھی لوگ دھیان دیجئے گا ساتھیو آپ سبھی لوگوں کا جو رائٹ انسر بنے گا یہ ویبنیتاؤ کی ادپتی کو سمجھانے میں اسفل ہے کیا ہے تو آپ کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ اپسن نمبر سی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ویبنیتاؤ کی ادپتی کو سمجھانے میں اسفل ہے تو کیا رائٹ انسر ہے آپ کا رائٹ انسر اپسن نمبر سی ہے تو آپ نے بالکل صحیح پریاس کر رکھا چلے آگے بڑھیں گے جرا نیکسٹ کوشن کو اور رکھ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں بولا کیا گیا جرا دھیان دیجئے گا ساتھیو بولا گیا ہے کہ جیو ویقاس میں کیا بولا ہے کہ جیو ویقاس میں ڈاروین کی پرکلپنا کی دو مکھے او دھانائے نیم نہ ہیں اب اس کی جو مکھے او دھانائے کون کونسی ہے یہ دیکھیں بولا گیا ہے اپسن نمبر اے میں انو وانسک وچلن یوم ات پریورتن یافر ہوگا انو کولک پرسارن یوم سم جاتتا یافر ہوگا ات پریورتن یوم پرکرتک چین سہائک ونس یوم پرکرتک چین بتائیے جرہ کیا آنسر ہوگا تو ساتھیو جرہ نوٹ کریے گا دھیان پورک جیو ویقاس میں ڈاروین کی پرکلپنا کی دو مکھے او دھانائے کونسی تھی اگر دو مکھے او دھانائوں کی بات کریں تو آپ کا نوٹ کریے گا اوپسن نمبر ڈی سہائک ونس یوم پرکرتک چین تو جو آپ کا رائٹ آنسر ہے وہ اوپسن نمبر ڈی ہو جائے گا یا آپ لوگ دھیان رکھے گا کیا ساتھیو اوپسن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے یا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ساتھیو چیلے آگے بڑھے نیکسٹ کوششن کیوں بڑھیں گے نیکسٹ کوششن ہے آپ کا کہ لیمارک کی جیو وکاس کی پرکلپنا انی نام سے بھی جانی جاتی ہے کوششن آپ کے سمکش ہے کہ لیمارک کی جیو وکاس کی پرکلپنا انی نام سے بھی جانی جاتی ہے تو دیکھیں انگوں کے ادھیک پریوگیوم کم پریوگ کی پرکلپنا انوانسک لکھنوں کی پرکلپنا یا پھر سوتہ پرورتت لکھنوں کی پرکلپنا یا پھر پربھاو ڈالنے کی لکھنوں کی جو ہے پرکلپنا جرہ بتا سکتے ہیں کی آنسر کیا ہونے والا ہے تو ساتھیو رنوٹ کریے گا رائٹ انسر کی بات کریں تو آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا آپسن نمبر ایک اے کیا ہو جائے گا آپسن نمبر اے کی انگوں کے ادھک پریوگیوں کم پریوگ کی پریقلپنا اپسن نمبر ای کریکٹ ہے ٹھیک ہے ساتھیوں سبھی لوگوں نے بہت بہتر کر پایا ہے آگے بڑھے کیا چلیے سبھی لوگوں نے بہت بہتر آنسر کر پایا ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے جرہاں نیکسٹ کوشن کیوں اور دھیان دیجئے گا بولا گیا ہے کی لمبی گردن والے جراب کے لیے لیمار کا اس پرشتی کرن کیا تھا کئی پیڑیوں میں گردن میں کھیچاو آ گیا چھوٹی گردن اچانک لمبی گردن سے پریورتیت ہو گئی پرکرتک چین یا اتھ پریورتن تجھرہ بتا سکتے ہیں کی آنسر کیا ہوگا رائٹ آنسر کے اگر بات کریں گے ساتھیوں تو اگر آپ سبھی ساتھیوں نے اس کوشن کا آنسر لگا پایا ہے اپسن نمبر ہے کی لمبی گردن والے جراب کے لیے لینمار کا اس پرشت کرن تھا کی کئی پیڑیوں میں گردن میں کھیچاو آ گیا ہے ٹھیک تو اپسن نمبر آپ کا ایک کریکٹ ہو جائے گا اسی پرکار سے آگے دیکھیں گا کیا بولا گیا ہے کوششن میں بولا گیا ہے کی بولا ہی کی سوالٹیشن کی اوہدھاران ٹھیک ہے سوالٹیشن کی اوہدھاران کس نے پرستاویت کی ڈاروین نے یا پھر مینڈل نے ڈیو ریز نے یا پھر تھامس مولتھنس نے بتائیے جڑا تو ساتھیوں نوٹ کرے گا ڈیو ریز آپ کا بالکل کریکٹ آنسر ہوگا ٹھیک کیا آنسر ہے آپ کا جو آنسر بن جائے گا آپ کا جو آنسر بن جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے سوالٹیشن سبد کیا سنکت دیتا ہے کیا بولا ہے سوالٹیشن جو ہے ٹھیک ہے سبد کیا سنکت دیتا ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو دیکھئے گا ایک دیئے گئے چھتر پر پرجاتیوں کی ادھکتا نمکین واتاورن کے کارن پرجاتیوں کی سنکھیا میں کمی ایک کے بعد ایک دھیرے دھیرے ویبن نتاؤ کی اتپتی یا تھوڑی دوری پر کھڑے اتپریورتن تو دیکھئے ساتھیوں سبھی لوگ نوٹ کریے گا اگر ہمارا جو رائٹ انسر ہے وہ option number d ہے تو بلکر صحیح ہوگا کیا کی تھوڑی دوری پر بڑے اتپریورتن تو جو رائٹ انسر بن جائے گا وہ option number d بنے گا ٹھیک ہے ساتھیوں اگر سبھی ساتھیوں کا option number d answer آ رہا ہے تو بلکر صحیح ہونے والا ہے اور بلکر right answer آپ سبھی کا ہے چلے اسی پرکار سے دیکھئے next question کیا ہے next question کے اگر آدھے ساتھمک پریورتنوں کی روپ میں بہتر دیکھا گیا یا پرکرطک چین ایک جو ہے پرکیریہ ہے اس کے دوارہ جیو 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 وکاس ہوتا ہے یا پھر جیو آسما ابھی لیک اس مت وچار کو سامر تھن دیتے ہے کہ جیو وکاس ہوا ہے تو دھیان دیجئے گا ادھ پریورتن جو ہوتا ہے کیا ساتھی جو آپ کا ادھ پریورتن ہے تو دھیان دیجئے کی ادھ پریورتن کرم رہی ت یوم آپ کا دیسا ہین ہوتے ہیں تو جو آپ آئیٹ انصر ہے ساتھی بی انصر ہونے مالا ہے کہ جیو وکاس کافی سمئے میں ادھے شہین جن جن ساتھی وں کا اپس نمبر بی انصر آ رہا ہے وہ بلکر صحیح ہونے والے ہیں دیکھیں اسی پرکار سے ساتھی ہوت نیکسٹ کوششن کیوں بڑھیں گے بولا ہے کیا بولا ہے ہارڈنگ وین برگ سے دھانتا ہے تو ایک جو ہے سمویسٹ یا آبادی میں اس آبادی کی فینو ٹائپ سندج نہ بتائی جرہ کیا ہے تو ساتھی سبھی لوگ نوٹ کریے جو آپ کا رائٹ انصر ہے کیا اپسن نمبر اے ہو جائے گا کی جو آپ کا ہارڈنگ وین ورگ کا صدحانت ہے اس تھائی ٹھیک اس تھائی میں جو آپ کا پری وکس آبادی کی ہے نیکسٹ کوشن کی اگر بات کریں گے تو دیکھ انو بولا ہے انو انصق سام میں اوست تھا اس گھٹنا کا ایک آبادی میں لکشن ستت رہتے ہیں ایک آبادی میں کل جنس ستت رہتے ہیں ایک آبادی میں کل جنس جو ہے لگاتار پری ورطیت ہوتے ہیں ایک آبادی میں لکشن لگاتار پری ورطت ہوتے رہتے ہیں تو ہارڈنگ ونس برگ سدھانت باداتا ہے کہ یگ وکلپی آکرتی ایک پیڑی سے دوسری پیڑی میں لگاتار رہتی ہے تو آپ کا right answer ہے اوپسن نمبر بی ہوگا یہ آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایک آبادی میں کل جنس ستت رہتے ہے وہ آپ کا option بی ہوگا چلے کیا سبھی لوگوں نے لگا پائے کیا جن بھی ساتھیوں نے لگا پائے ہے یہ بہت اچھی بات ہے چلے ساتھیوں کو شیئر کریے گا میں سبھی ساتھیوں سے چاہوں گا کہ ایک بار ساتھیوں کو شیئر بھی کریے گا چلے harding ونس برگ سدھانت کیا ویکت کیا جا سکتا ہے تو آپ بتائیے کون سا ویکت کریں گئے پی سکوئر پلس ٹو پی کیو آر پلس سکوئر برابر ون تو option number d آپ کا صحیح answer ہے ٹھیک harding ونس برگ سدھانت ویکت کیا جاتا ہے تو پی سکوئر پلس ٹو پی کیو آر پلس کیو سکوئر برابر ون تو نوٹ کریے گا ٹھیک تو یہ کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ اپنے ایک فارمولا پڑھا ہوگا کون سا a plus b square تو بس یہ ہی فارمولا ہے دیکھیں کیسے a square plus b square plus 2ab a square plus b square plus 2ab سمجھ گئے چاہے آپ پیٹ کے اندر ہی سمجھ گئے آپ کا option number d correct ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے چلیے next کی بات کریں نمی میں سے کون سی بارم بارتہ نمی میں سے کون سی بارم بارتہ ایک سم پون آبادی کے لیے ہارڈ ونس برگ دوارہ ورنیت کی گئی تھی جنس ہوگا یا پھر جینو ٹائپ فینو ٹائپ یا سم وکلپی بتا سکتے آپ لوگ کیا ہے تو دیکھیں ساتھی آپ سبھی کا رائٹ انسر کیا ہوگا یگم وکلپی کیا رائٹ انسر یگم وکلپی option number d correct ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا رائٹ انسر option number d ہوگا یگم اگر یگم وکلپی لگا ہے برکر صحیح انسر لگا پایا ہوگا دیکھیں option number a b اور c دیکھ رہے آپ لوگ کو یہاں پر کیا کہ آنے والا یہ ہمیں بتا رہے دیکھیں ہارڈ ویس ویرز نیم میں سم یگم جی پربحاوی یگم وکلپی ٹھیک ہے اب یگم کے بعد آپ آئے گا q کا سکیر وی سم یگم جی اور یگم وکل پی پھر آئے گا 2 پی q کس کے دوارہ درس آئے جاتے ہیں تو یہ ہی تو آپ سے بولا گئے ہے b answer آپ کا کریکٹ ہو جائے گا چلے آگے دیکھے گا دیان دیجئے گا next question بولا گیا ہے کی نمن میں سے کون سی اس تھی ہارڈ ونس برگ سدھانت میں کرم وکاس سم مندید پریورتن کے وستار کو درس آتی ہے تو بتائیے جرہ کون سی درس آئے گی پی پلس q 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 کہ بتایا تھا ٹھیک ہے کون سا p sq plus q sq plus 2 s والا اور دیکھئے ما پی تمان یوم اپی چھت مان کے بیچ کان تر تو چلیے دیکھیں میں آپ کو آنسر بتا دیتا ہوں کی کیا آنسر ہوگا آپ نے اگر پیاس کیا ہے ساتھی ہو کہ اپسن نمبر بی ٹھیک چلیے سبھی لوگوں نے لگا پایا ہوگا بہتر آنسر ہوگا تو بہتر کلاس اور بہتر چیز آپ کو provide کی جاری ہے ساتھی کوششن میں آپ دھیان دیجئے گا بولا ہے کہ آپ کا ہارڈی ونس برگ سمی کرن میں وسم یوگ میں جی جی کی بارم برطہ کس کے پہلے وائلی کوششن میں آپ کو سمجھ گیا تھا 2PQ ٹھیک دیکھیں کوششن کتنا ساندار ہے اور اگر ایک کوششن آپ سے بن گیا تو اس کے بعد آپ کے پورے کوششن اسی پیٹرن پر دی جاتے ہے مطلب ایک کوششن ہے اور وہاں سے سارے کوششن آپ کے باہر نکل کے آئے آبادی کی پرورتی نم� میں سے کس کے دوارہ ویوستیت ہوتی ہے تو کس کے دوارہ ویوستیت ہوتی ہے یہ ہم سے بولا گیا ہے تو ساتھیوں کوئی بتا پائے گا کہ کس کے دوارہ یہ ویوستیت ہونے والی ہے تو ساتھیوں نوٹ کریے گا option number D کیا option number D کیا کرم رہیت جو ہے سام گم کی کمی چلے option number D کریکٹ ہے next question کے اگر بات کرتے ساتھی ہو تو دیکھیں کیا دیا ہے next question ہے آپ کا وہ گھٹنا پہچانی کیا بولا ہے کی وہ گھٹنا پہچانی جس میں آبادی ایک نیا سیٹ یوگ ویقل پیک میں کرم رہیت اتی اتی پریورتنوں کی کارن آبادی کی جو ہے اپس پراروک سے بنتا ہے ٹھیک بتائیے جرہ کیا آنسر ہو سکتا ہے اوکی تو دھیان دیجئے گا ٹھیک سبھی لوگ دھیان دیجئے گا جو آپ کا رائیٹ انسر ہونے والا ہے وہ ہوگا اپسن نمبر ایک کیا ہوگا آپ کا رائیٹ انسر ہے فونڈر پربھاؤ کیا ہوگا ساتھی ہو آپ کا جو رائیٹ انسر ہوگا فونڈر پربھاؤ ٹھیک جو رائیٹ انسر بن بھائیٹ 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 چلے نیکسٹ کوششن نیمڈ میں سے کس میں پرچھلی تھا تو یہ تھا چھوٹی چھوٹی پرثک کی گئی آبادی ٹھیک جو جو رائیٹ انسر بن جائے گا اپسن نمبر اے ٹھیک کیا بن جائے اپسن نمبر اے بن جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھ رکھ نیکسٹ کوششن کی بات کریں گے گلت کتھن کو بہچانی ٹھیک گلت کتھن کو بہچانی پراکرتک چین میں انوانسک ویبھنیت بہتر اتر جیویتا کو سمجھ بناتی ہے جین پروہہ کے کارن آئی ویبھنیتا بھویسی کی پیڑی میں یگم وکلپی بارم بارت کو پریورت کر دیتی ہے کئی جینوں ہوتا ہے یا اپرکت میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو چلیے گا آپ لوگ آنسر کرنا سٹارٹ کریے ساتھیوں کیا ہو سکتا ہے چلیے آنسر کی اگر بات کریں گلت کتھن یہاں سے کوئی بھی نہیں ہے پورے کے پورے صحیح انصر یہاں پر کتھن دیے گئے ہے تو ایسے جیسے آپ کی اگزام پوچھ جا رہے اسی پیٹرن پر ہم نے سارا پریاس کیا ہے اور آپ کو بہتر چیزیں پروائیڈ کیا ہے اب دیکھیں یہاں پر کوشن سنیے گا پرکرات چین میں پرابت ہو جاتا ہے خالستان تو دیکھیں یہاں پر ہوگا آپ کا اسثانی کرن اسثانی کرن کیا ہوتا ہے اس کے بعد جس کے ادھگ جیو اوسط لکشن مان مطلب اُتھ سرجت کرتے ہے اس کے بعد آئے گا آپ کا دیساتم پریورتن آئے گا جس میں ادھگ جیو اوسط لکشن مان مان کے اترکت مان اُتھ سرجت کرتے ہیں پھر آپ کا ہوگا وی سمجھ رہے آپ لوگ تو آپ کا ب آنسر کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن کی اگر بات کرتے ہیں دیکھیں کیا بولا گئے ہیں نیکسٹ کوششن ہے ساتھی ہو آپ کا جیو وی 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 ٹھیک ایکس ایکس چین پرکیریا کا ایک پرکار ہے جو کی ایک دیسا میں آبادی کے پریورتنوں کو بڑاو دیتا ہے ایکس ایکس چھوٹے یوں بڑے آکار کے جیو کو آبادی پریورتن کی اوسط آکار میں سمردھن دیتا ہے تو ایکس ایکس کو بہاچان نی تو ایکس ایکس ہے وہاں پر کیا آئے گا اسے بہاچان میں تو دیسات مک چین آپ کا آنے والا ہے کیا ہوگا اگر ہمارا رائٹ انسر ہے دیسات مک چین option number b correct answer ہوگا ٹھیک option number b ہونے والا ہے چھلے اب دیکھیں pp تو دیکھیں کیا ہے pp ایک پرکار کا چین ہے اب پی کی ستھان پر کیا آئے گا ایک تو وگھٹن کاری چین آئے گا اس تھانی یہ کرن آئے گا یا دیسات مک چین یا ان میں سی کوئی بھی نہیں آئے گا تو آپ کو یہ بتانا ہے تو دیکھیں یہاں پر آئے گا وگھٹن کاری چین کیا ایسا ایسا number a وگھٹن کاری چین ایک پرکار کا چین جو چھوٹے یوم بڑے دونوں آکار کے جیو میں سمرتھن دیتا ہے اور وگھٹن کاری اوسط پرکٹن کے سات ادھکتر سدس یوک کا کرتا ہے ہٹا دیتا ہے اپسن number ایک correct answer بنے گا سات یوں آگے بڑھتے ہے اور next question کی اور بڑھتے اور دھیان دیجیگا غلط جوڑے کا چین کرے ٹھیک کیا بلا ہے غلط جوڑے کا چین ہاں کو کرنا ہے کہ کون سا غلط ہے اوکے اک کسیرو کی جنتو اتپن یوم سکری ہوئے تھے چلے آپ کا 500 میا کے دوارہ سمدری سیوال اسطیت میں آئے تھے کتنا 320 میا کے لگ بھگ یا پھر پرثم جیو جن میں بھومی کا آورن یا آکرمن کیا ایک روپ میں جنتو کہا جاتا ہے اور موٹی یوم مجبوط مین پنگ والی مچھلی اتپن ہوئی 350 میا کے لگ بھگ کیا ہے آنسر تو ساتھیوں رائٹ آنسر کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تو جن ساتھیوں نے آپ سی لگ جن میں یا آپ جس نے بھومی پر آکرمن کیا کیا آپ کا ایکل روپ سے جنتو کہا جاتا ہے تو سی آنسر آپ کا صحیح ہونے مالا ہے یہ آپ کو دھیان رکنا ہے نیچ کی بات کرتے ساتھیوں کی اس جنتو کا نام بتائیے کیا بلا ہے اس جنتو کا نام بتائیے جو پرثم سمبھاویت اُبھہچر کے روپ میں وکس ہوئے یوم بھومی یوم جل دونوں میں جیویت رہ رہا ویل ہے کو الا کینت ہے یا پھر آپ کا ایم کیا ہو سکتا ہے تو ساتھیوں آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپ سن نمبر بی ٹھیک کیا ہوگا آپ کا کوئیلا کینت ٹھیک بی آنسر کریکٹ ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے چلی نیچٹ کی بات کرتے ہے بولا ہے کہ نیمن میں سے یوگ میں کون سے یوگ میں کیول آدھون مانوسی پربل ہوئے ہے تو آپ کا پلی آسٹوس ہولوس پلی یا مائوس تو ساتھیوں آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہونے والا ہے کیا ہولوس کیا ساتھیوں آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا ہولوس یا ہولوس ٹھیک اپس نمبر آپ بی کریکٹ نیکسٹ کی بات کریں گے کہ نمبر میں کوئی پریورتن نہیں تھا ٹھیک ہے کیا ہے کوئی پریورتن نہیں تھا سینو جوئک یوگ میسو جوئک یوگ یا پیلیو جوئک یوگ یا ایجوئک یوگ ہوگا جب بتا سکتے ہیں تو ساتھیوں نوٹ کریے گا جو ہے کیا بولا ہے کی نمبر میں کوئی جوئ نہیں تھا تو آپ کا ایجوئک یوگ اور آج میں نے اور ایک کلاس میں کوششن بتایا تھا اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے ایجوئک یوگ کے بارے میں کوششن ہم نے کیا تھا سہی آنسر ہونے مال ہے آپ کیا آپ کا ڈیوو نیان ٹھیک ڈیوو نیان is the right answer option number c چلے بہتر next question دیکھیں کیا next question کے اگر بات کریں گے ساتھی تو کیا دیا ہے بولا گئی کہ وسار ڈائنسور یوم سری سرپ جوریس کال کے دوران پربھل ہوئے یہ کال اچ کی تو یوم اُبھائش رو سنکود ہار ورکچ اور سائی کے آدھی کے جیو وکاس کیلئے جو ہے اُل لیکھ نہیں رہا دیکھیں یہ ہے آپ کا جوریس کال میں کون سا یوگ میں سے سمبندی تھے بتائی تو ساتھ یوم آپ کا جو رائیٹ انسر ہے کیا option number c ہوگا کیا میسو جو 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 آپ کا صحیح انسر ہوگا اگر آپ سبھی نے لگا ہے کیا میسو جو کی اگر سبھی لوگ نے لگا ہے نیکسٹ کوششن ہے ساتھی کی کون سے کال میں دوران پرطم بیج جیو دھاری پادپ پرکٹ ہوئے تو آپ لوی ریان ڈیو نیم اور کاربونی فیرس یا پھر آپ کا کرپٹی سی این تو کیا انسر ہو سکتا ہے تو ساتھی نو ڈاؤن کرنا ہے اگر ہمارا رائیٹ انسر بنتا ہے اوپسن نمبر بی کیا کی ڈیو نین تو بلکر صحیح ہے کیا ڈیو نین اس کا صحیح آنسر ہے یہ دھیان رکھنا ہے چلے آگے بڑھیں گے اور نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہے کیا ہے نم میں سے میسو جو کی یوگ کو کس کے روپ میں کیا کرتا ہے نامیت کیا جاتا ہے مچھلی کا یوگ سری سرپو کا یوگ اسطن دھاریو کا یوگ یا ابھے چرو کا یوگ تو ساتھی نوٹ کریے ہمارا جو رائیٹ انسر ہے وہ اوپسن نمبر سی ہے اسطن دھاریو کا یوگ کیا ہے اسطن دھاریو کا یوگ ٹھیک اوپسن نمبر کیا ہے سی کریکٹ ہوں گا ٹھیک ہے ساتھی کیا ہے سی کریکٹ ہے نم میں سے کون سے یوگ میں پروٹو جو اسپنج یوگ سیوال اتپن ہوئی ہے تو سی نو جوئی یوگ یا اینو جوئی یوگ یا پروٹے روی جوئی یوگ یا میسو جوئی کیا یوگ کیا انسر ہو سکتا ہے تو ساتھی آپ کا انسر ہوگا پروٹے رو جوئی یوگ اوپسن نمبر سی ہے ٹھیک کیا ہے ساتھی اوپسن نمبر سی کریکٹ ہے یہ ہمیں دھیان رکھ نم میں سے کون سا ویلوکت جنتو ہے تو آپ کا پروٹو ٹیرس یا پھر ایک یا پھر آپ کا جو ہے اور کی آپ ٹیرکس یا آپ کا کولمبا تو ساتھی و نوٹ کریے گا آپ کا جو آئیٹ آنسر ہوگا ہوگا آر کو ٹیرکس ٹھیک آر کی آپ ٹیرکس آپ سی کریکٹ ہوگا سبھی ساتھی انہیں سبھی بند ہونے ڈیفنیٹلی ان چیزوں کو لگایا ہوگا میسو جو یکی یوگ نمی میں سے یوگ کہ لاتا ہے تو میسو جو یوگ ہوتا ہے وہ کون سا یوگ ہوتا ہے تو نوٹ کریے گا ساتھی اگر میسو جو یوگ کی یہاں پر بات کرے تو وہ ہوگا آپ کا ریپ ٹائل کیا ہوگا سری سرپ والا یوگ کیسا ہوگا سری سرپ والا یوگ ہوگا یہاں دھیان رکھنا ہے بھو ویگینک سمی اسکیل میں سب سے آدھونک یوگ ہے میسو جو یا آپ کا سینو جو یا پھر پیلیو جو یوگ یا پروٹ رو جو یوگ ہوگ تو ساتھی اوپسن نمبر جو بی ہوگا ٹھیک کیا آپ کا سینو جو یوگ تو یہ بلکر صحیح انصر ہے ٹھیک کیا ہے آپ کا سینو جو یوگ آپ کا صحیح انصر ہے اور کرم وکاس سمبند اسکیل کا صحیح کرم کیا ہے تو ایک آپ سبھی کے لئے ہوم مرک دیا بتانا ہے اور یہ کلاس کیسی لگی اسے جرور بتائیے گا اور سہسن کو شیئر کرے کلاس کو شیئر کرے ہر بچہ جوائن کرے تاکہ آپ کو ایک بہتر education اور بہتر سکھشہ ملے تو thank you very much وند ماترم جے ہند راد راد